جانو ٹیوی کے ناظرین اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں جی بکری ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں دوستو دنیا کے بہت سے علاقوں میں خون سے بنے ہوئے پکوان پسند کی جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ ان کو مزے لے کر کھایا بھی جاتا ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی پانچ پکوانوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو سامپ کے خون اور دیگر جانوروں کے خون سے ملا کر بنائے جاتے ہیں چلیے دوستو ٹائم ویڈیو کی بنا اپنی ویڈیو کی جانے بڑھتے ہیں پگز آئس کریم دوستو سور کے خون سے بنی ہوئی آئس کریم امریکہ میں بہت پسند کی جاتی ہے سور کا خون آئس کریم میں انڈے کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے آئس کریم کا شمار امریکہ کی چند پسندیدہ اور مہنگی ترین آئس کریم میں ہوتا ہے جادو سانام بھارت کے خاصی قبیلے کے لوگوں میں جادو سانام کے نام سے ایک مقبول پکوان ہے دیکھنے میں یہ پکوان بریانی کی طرح کا ہوتا ہے اس کی تریاری میں سور یا مرگی کا خون ملے جاتا ہے بعض اوقات اس میں سور کی چربی بھی ڈالی جاتی ہے تھائی بوٹ نوڈلز تھائی لینڈ میں مقبول تھائی نوڈلز میں خون کو شامل کیا جاتا ہے جیسے نوڈلز کا رانگ مزید گہرہ ہو جاتا ہے نوڈلز میں زیادہ تار سور کا خون شامل کیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھار بتخ کا خون بھی استعمال کیا جاتا ہے بلیڈ پلیٹر فان لینڈ میں بلیڈ پلیٹر کی ایک مقبول وہ مشہور ڈش ہے یہ اصل میں یہ کیک کی طرح کا ہوتا ہے جسے سور کے تازہ خون سے بنائے جاتا ہے یہ کیک خون آٹے پیاس اور دیگر جزا کے ساتھ ملا کر بنائے جاتا ہے جسے فان لینڈ میں بہت پسند کیا جاتا ہے سنیکس وائن ویتنام میں ہنوئی کے شہر کے ریسٹرانٹس سام کے خون سے بنی ہوئی شراب کے حوالے سے بہت مشہور ہیں ان ریسٹرانٹس میں سارفین سام کا گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ سام کے خون سے بنی ہوئی شراب پیتے ہیں یہ شراب گرم گرم ہی پی جاتی ہے پینے والوں کا کہنا ہے کہ اس شراب کا جائقہ دنیا بر کی شرابوں سے چڑھا ہوتا ہے تو دوستو امید ہے آج کی جیبوگری ویڈیو آپ کو ضرور پسند رہی ہوگی دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان ملتے ہیں